بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہید بازیں بغیر مدے پہ آ جاتے ہیں یہ وفاقی پولیس نے ایک نومر نوجوان ہے اس پر بہیمانہ تشدد کیا سولہ سال کا یہ لڑکا تھا بچارہ پانچ دن تک اسے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور جو دستاویزات ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیئی پولیس ہے اس نے محمد شویب کو سیکٹر آئی ایٹ سے گرفتار کیا تھا اور کئی روز غیر قانونی حراست میں رکھنے کے بعد اس کو پر غیر قانونی اصلے کا جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا اور مقدمے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کو سیکٹر آئی ٹین سے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے مطابق پولیس نے محمد شویب کو آئی ایٹ سے گرفتار کیا اور متاثرہ شہری نے جو درخواست دی ہے اس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کئی روز تک پولیس احلکار اسے سی ای 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 سینٹر میں تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور جو اس کے والد ہے انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پولیس افسر اور احلکار بیٹے کو چھوڑنے کے لیے دو لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ بھی مانگتے رہے ہیں اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس قسم کے جب یہ کیسز سامنے آتے ہیں یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے اس وجہ سے آپ بھی حران نہیں ہوں گے میں بھی حران نہیں ہوا لیکن یہ دیکھئے کہ اس کو اگر کوئی کیس ہے آپ اس کو عدالت میں پیش کریں اس کے اوپر اگر کوئی نجائز اسلحہ ہے کوئی بھی ایشو ہے تو عدالت کا پیش کرنا ضروری ہے لیکن آپ نے نہ صرف اس کو پکڑا بلکہ اسے پانچ روز تک غیر کرونی حراست میں رکھا اور اس بارے میں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس اتر من اللہ جب وہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ تھے ان کے احکامات واضح ہیں وہ پولیس والوں کی کئی مرتبہ سردنش کر چکے ہیون کے جو مختلف سیکیورٹی ادارے تھے ان کی وہ سردنش کر چکے جن کے پاس ہی لوگ ہوتے تھے لیکن یہاں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ ہوا یہ کہ ایک نوجوان ہے اور اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور وہ اس کو پکڑ لیا اب یہ جو بھی ہے اگر اس کے اوپر کوئی کیس تھا اس کے اوپر کوئی کیس تھا تو اس کیس کے حوالے سے وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان کرتے یا اس کے والد کو بتاتے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو اسے پکڑا تشدد کا نشانہ بنایا یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی فوٹج میں ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے چیزیں چھپ نہیں سکتی تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے مظالم جو ہیں وہ کی جاتے امید یہ کرتے ہیں کہ جو آئی جی ہے اسلامباد کے وہ اس کا نوٹس لیں گے جو متعلقہ زمداران افسران ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گے اور ہم نے صرف یہ واضح اس وجہ سے اٹھائی کہ ایک واقعہ ہوا ہے اس کی رپورٹ بھی ہو گئی اس کی درخواست بھی آگئی پھر فوٹج بھی آگئی تو اب یہ زمداران سے اپیل ہے کہ وہ اس کے اوپر کاروائی کریں اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ